دوسری ایک جو بہت بڑی گزتاکیاں کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی دیکھو یزید کا دادا اتنا بڑا مومن مومن کامل اور اتنی خدمات اور حسین کا دادا نعوذ بلا لانتے ہیں انہوں نے نعوذ بلا حضرت ابو طالب پہ کی ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے امان ابی طالب کے حوالے سے اپنا موقف دیا ہے امان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مصطفیٰ 98 ریکارڈڈ موجود ہے بینگ ایل سنت میرا یہ یقید ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ مطلب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یہ ثابت نہیں ایل سنت کی میسٹیم کی کتابوں سے البتہ اسی لیکچر میں نے کہا کہ پوری امت پہ ان کے احسانات ہیں امجد بھئی اتھیا جو پڑھ لے باس ہوگی پوری امت پہ احسانات ہیں اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا احسان ہے بخاری مسلم حدیث ہے حضرت ابباس نے پوچھا اہلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب آپ کے لئے لڑتا تھا لوگوں سے اے ناسمیوں کو پھکی دے رہوں بخاری مسلم میں صحابہ کو بھی کلکتا کہ سب سے بڑا دفاع کرنے والا نبی علیہ السلام کا ابو طالب تھا آپ کے لئے وہ لوگوں سے جھگڑتا تھا آپ نے اس کو کیا نفع دیا بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا ابو طالب دوزق کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا مسلم کی الفاظ ہے میں نے اسے کھیچ لیا دوزق سے اب صرف اس کے پاؤں دوزق میں کتاب الیمان چپٹر صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو ابو طالب کا چپٹر مل جائے گا ابو طالب کو ہمارے نبی کی شفاعت سے فائدہ پہنچا یہ امام نبی نے باب باندھا ہے مسلم شریف کا کتاب الیمان میں اب صرف اس کے پاؤں دوزق میں ہے اور دوزق کا سب سے حلقہ عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے یعنی میری شفاعت کرنی ہے حالانکہ کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایکسٹر آرڈنری قبول کی گئی ہے ابو طالب کے حق میں بخاری مسلم میں موجود ہے اس سے بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالی بھی اس کو ویسا کافر نہیں مانتا جیسا کہ کافر باقی ہیں سعودی عرب کے جو مفتی آزم تھے مفتی سید احمد زینی دلان مکی جو احمد زینی صاحب کے استاد تھے جن کا رد انہوں نے احمد زینی دلیل پکڑی ہے پھر حتام احمد بنجالوی گولوی صاحب نے بھی آپ کی بات سے دلیل پکڑی ہے کہ کافر کے لیشوات نہیں ہوتی ان کے ایمان کے قائل تھے اور جوادی صاحب بھی کہتے ہیں بلکہ جوادی صاحب کہتے ہیں ابو طالب کو کافر کہنا ہمارے مزدیق شیعہ کا اجماع اس پر ہے یہ بلاتے خود کفر ہے لیکن امام بنجالوی صاحب نے رد الرافضہ کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے امان ابی طالب کا انکار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے وہ سننی نہیں ہے لہذا انیف قریشی صاحب یہ باقی علماء جو ہے نا پہلے اپنی سنیت کی سرٹیفکیٹ حمد زینی صاحب سے لیں انیف قریشی صاحب تو ڈٹ کے قائل ہیں اس کے انمان کے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں حمد زینی صاحب کے سرٹیفکیٹ کے بغیر بریلوی ہوں کیونکہ انہوں نے بریلوی کا سرٹیفکیٹ ان کے لیے نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں میں کسی طالب پڑھ کے قائل نہیں ہوں میں بدلائل قائل نہیں تو مفتی عریف قریشی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جرت کریں اور آپ سے جو چھپ چھپ کے فون پر باتیں کرتے ہیں کہ ملہ علی کاری نے نبیل اسلام کے والدین کے کفر پہ دلالت پہ کتاب لکھی ہے جو میں کہتا ہوں گستہانہ کتاب ہے جرت کر کے اپنی عوام کو بتائیں کہ آپ کے بزرگان دین جو میں ان میں سے اکثر کو بزرگان بے دین کہتا ہوں وہ نبیل اسلام کے والدین کے گستاق تھے ملہ علی کاری اور انہوں نے بقیدہ ان کے کفر کی دلالت کی اوپر کتاب لکھی ہے آپ کو انہوں نے فون پر مانا ہے نا نہیں بازوں نے کہتے ہیں طائب بھی ہو گئے تھے نہیں ان کا طائب ہونا ثابت ہے یہ مفتی عریف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ طائب ہوئے وہ ان سے دکھائیں کہ کہاں پہ طائب ہوئے ہیں ان سے تو طائب ہو جائیں گے جس میں لکھا ہے کہ ماں انہیوہ ان کے کفر کے قائل تھے انہیوہ کا طائب ہونا کام سے دکھائیں گے اس پہ طائب کاری صاحب نے بڑا لبا لیکچے بھی ہے وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ ماں ماتا تھا تو وہاں ماں ماتا ہو گیا ماں مٹ گیا بیچ میں اور باس این جی ہونڈا ہے جناب مٹ جانے ہیں ساڑی باری آنڈی ہے جناب شیمہ مٹ جانے ہیں اسی دوتا ان دس دے میں چیزیں مٹ جانے ہیں اسی دہ کوئی آل نہیں ہے جی مرہوم جو تھے ان سے میری اس پر بات ہوئی مرہوم تھے نا کہ وہ رحمہ اللہ جو رحمہ اللہ تعالیٰ تو وہ یہ کہتے تھے جی کہ میں جو مرہوم کا بھی مطلب یہ ہی ہوتا ہے اچھا کتنے اشار ہوتے ہیں لوگ مرہوم کہہ کے نا دوسروں کے علماء کو مرہوم کہہ رہے ہوتے ہیں مرہوم کا مطلب ہے جس پر رحم کیا جائے رحمہ اللہ کہی ہے لیکن وہ رحمہ اللہ نہیں کہتے تھا کہ اپنی پبلک نہ پوچھ لے کہ یار دوسرے دوسری رحمہ اللہ کو کہتا تھا یہ بڑا بڑا گزتاد تھی تو رحمہ اللہ ہوتا تھا وہ سلماتے تھے کہ میں اس کو نہیں کہتا ہوں کہ مرہوم بھی نہیں کہتا اللہ کی فضل سے زہرے وہ بھی آپ کو پتا ہے اس مسئلے میں تو وہ بھی کس میں؟ ایمان کے قائل تو نہیں تھے زبیر صاحب دی نہیں نہیں انہوں نے ایک کہا تھا میرے انٹرویو میں نے انہوں نے کہا میں اس کا کلیپ بھی ڈالا ہے انہوں نے کہا میں خموشی اختیار کرتا ہوں وہ بہن کی بات نہیں کہا رہا یہ حضرت ابو تالی پہلے میں نے سے پوچھا ٹھیک ہے نا یا جب آمازہ بیلوی صاحب کہتے ہیں کہ میں بخاری مسلم کی حدیث کے مقابلے پر کچھ نہیں مانتا نہیں نہیں زبیر صاحب سے میں نے بات کی وہ کہتے ہیں جان بوجھ کے شرارت کے پرنے پر اسے لانتان کیجئے گلن گلوچ کیجئے تو کہتے ہیں اس سے رسول پاہت کو عذیت پہنچ سکتی ہے نہیں نہیں پہنچے وہ کہتے ہیں سکتی ہے میں کہتا ہوں پہنچ رہی ہے میں جب کہہ رہا ہوں کہ آپ صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کہن نفع پوچھا ہے جبکہ وہ آپ کے لئے تنا کچھ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس چیز کا تھا اور اللہ نے دنیا میں احسان ہی اتروا دیا کہ ابو طالب نے پروش کی نبی الاسلام کی اور ابو طالب کے بیٹے علی بن ابو طالب کی پروش نبی الاسلام نے کی اور اپنی بچی بھی ان کو دی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں احسان ہی اتروا دیا